جو ویڈیو میں نے ایک اور بیان کی ہے اس میں بہت ساری باتیں بیان کرنی تھی مگر وہ ویڈیو میں ہی ختم ہو گئی اس کے بعد آگے کچھ باتیں بیان ہو نہیں سکی دو تین منٹ کی باتیں ہیں پھر اس ویڈیو کو میں ختم کر دوں گا بات یہ کہنی ہے مقصد اصل میں یہ ہے کہ اکیس جولائی جو آج کا دن ہے ہم اس دن کو اس لیے یاد کرتے ہیں اس لیے کہ آج سے تین سال قبل شہر مظفر پور صوبہ بیہار میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا جو یہ حادثہ شاید میری نظر سے اس سے قبل کہیں نہیں گزرا ہو کہ ایک عالم دین کے گھر میں دردانہ لوگ پشاسن کے لوگ آتے ہیں اس میں کچھ بو مافیا بھی ملے ہوتے ہیں اور آنے کے بعد ان کے گھر کو توڑ دیتے ہیں بس ظلم کرتے ہیں ساتھ میں بچے کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہاں پہ رہنے والوں پہ عورتیں ماں بہنیں جو بھی وہاں پہ موجود تھی ان تمام لوگوں پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے اور انہیں پھر قید خانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے پھر وہاں پہ بہت ساری تصفیریں لگی ہوئی تھی اور مسلمانوں کی دھارمی کتاب قرآن مجید بھی وہاں موجود تھی اس کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی ساتھ میں مراجع کرام کی تصویر لگائی ہوئی تھی اسے بھی وہاں سے ہٹایا گیا اسے بھی توڑ کے پھیکا گیا اور تمام کتابیں جو لائبریڈیاں میں موجود تھی ان کو گرا دیا گیا وغیرہ بہت سارے واقعات ہیں انسان کس کس چیز کو بیان کرے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس وجہ سے ہم لوگ 21 جولائی کو ہر سال کچھ باتیں انسان رکھتا ہے مگر اس سر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ پروگرام نہیں ہو سکا تو آن لائن ہوا کہ کچھ باتیں انسان اپنی اپنی رکھے تو ظلم تو ہمیشہ شروع سے ہوتا ہوا چلا رہا ہے ظلم تو ہونا ہی ہے اور ظالم ہر دور میں رہے ہیں حق بولنے والے بھی ہر دور میں رہے ہیں لہٰذا ہمیں گھبرانا نہیں ہے بس یہاں جو مسئلہ ہے شہر مظفرپور صبح بیہار کا وہ تمام ہندوستان کی لوگ جانتے ہی ہیں تقریبا کہ وہ مسئلہ کسی گھر کا نہیں کسی پروپرٹیک کی نہیں بلکہ عقاف کی زمین کا ہے جو یہاں پہ وقت زمینیں ہیں اسی کا ہے ہر شہر میں ہے کہیں زیادہ ہے کہیں خرد برد کم ہے تو اسی کو لے کے تین سال پہلے یہ بہت براہ حصہ ہوا تھا تو بات سامنے جب ہی آئے گی جب انسان سامنے جس نے بھی ایسا کیا وہ بھی سامنے آئے جس کے اوپر ہوا وہ بھی سامنے آئے اور آنے کے بعد دونوں سامنے بیٹھ کے آپس میں باتیں کریں اس لیے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں ہم حسینی ہیں اور جس نے امام حسین کا قافلہ روکا پانی بند کر بات کیا پانی نہیں یا یزید کی طرف تھا مگر جب شبہ آشور وہ آیا تو امام حسین نے اسے گلے سے لگا لیا اور پھر کہا ہر تمہاری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے تم یہاں بھی آزاد ہو تم آخرت میں بھی آزاد ہو لہٰذا آج بھی کوئی ہر بن کے آئے گا تو ہم اسے گلے لگانے کے لئے تیار ہیں مگر ہر بن کے آئے منافق بن کے نہ آئے وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں اس ایک ساتھ اپنی ویڈیو تمام کرتا ہوں اور ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کسی کی دلازاری نہیں ہے نہ کہ کسی کی دلازاری ہو بس باتیں تھیں جو بیان کی حق بات بھی بیان ہوئی اور ظالم کے کچھ صفات بھی بیان ہوئے تو اب کوئی انسان کہے کہ یہ ویڈیو مجھ پہ بنائی گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو گویا کے ظالم ثابت کر رہا ہے اس لئے کہ نہ اس ویڈیو میں کہیں پہ اس کا نام لیا گیا ہے کسی شخص کا لہٰذا یہ باتیں ہیں جو میں نے شیئر کر دیا باخرود دعوانا الحمدلہ